بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خریت سے ہوں گے دوستو میں ہوں غلام اسفار آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں غلام اسفار اوفیشل یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ دوستو جانتے ہیں کہ میں روزانہ اپنے دوستوں کے لیے نیو سے نیو بزنس آئیڈیا کے ساتھ حاضر ہوتا رہتا ہوں تو آج بھی ایک چھوٹے سے نیو بزنس آئیڈیا کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ میرے پہلے آئیڈیا کی طرح میرے دوستوں کو میرے آج کا بزنس آئیڈیا بھی ضرور پسند آئے گا دوستو آج کا بزنس آئیڈیا ہے کہ آپ صرف اٹھارہ سے بیس ہزار روپے کی انویسٹمنٹ کر کے منتھلی ارننگ جو ہے چالیس پچاس ہزار لاکھ روپے تک بھی کر سکتے ہیں اصل میں جو ارننگ ہوتی ہے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ورک کرتے ہیں اب آپ نے کاروبار کو کتنا ٹائم دیتے ہیں آپ کی ڈیلنگ کیسی ہے مکمل جو ہے ورکنگ وہ تو آپ کی ہے آپ نے کام کرنا ہے اور پیسہ کمانا ہے ہم نے جسٹ ایک آئیڈیا دینا ہوتا ہے کہ آپ اس طریقے کے ساتھ اگر کاروبار کرتے ہیں تو آپ اتنے پیسے کما سکتے ہیں تو دوستو اٹھارہ سے بیس ہزار روپے کے ساتھ ہم کونسا کاروبار کریں گے کیسے کریں گے کتنے پیسے کمائیں گے کسٹمر کو ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے مکمل تفصیلات اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو میرے آئیڈیا کی سمجھ آسکے اگر ویڈیو کو دھورت چھوڑیں گے تو آپ کو آئیڈیا کی سمجھ نہیں آئے گی دوستو آج کا جو بزنس آئیڈیا ہے آپ نے کاروبار کرنا ہے شاپر کا آپ نے شاپر کا کاروبار کرنا ہے اور آپ نے کس طریقے کے ساتھ کاروبار کرنا ہے دوستو ہر گھر کے اندر تقریبا موٹر شیکل مجود ہے اگر بندے کے پاس یعنی کہ اپنا ایک ذہن کے ساتھ بندہ کاروبار کرے تو پیسہ ہمیشہ ذہن کے ساتھ کمایا جاتا ہے لوگوں کے پاس موٹر شیکل ہے اچھے موبائل ہونے کے باوجود بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میں بے روزگار ہوں لیکن میں کوئی پیسے تھوڑے بہت لگا سکتا ہوں لیکن ہوں بے روزگار تو دوستو یہ بلکل غلط ہے آپ انویسٹمنٹ کریں کیسے کرنی ہے آپ نے ایک عدد جنگلہ لے لینا ہے آپ نے جنگلہ خریدنا ہے اور آپ نے شاپر لے لینا ہے ہر قسم کا شاپر رکھیں زیادہ تار آج کل جو شاپر چل رہا ہے بلو کلر کا اور وائٹ کلر کا چل رہا ہے آپ بلو کلر اور وائٹ دونوں کلر رکھیں گے اور سائز جو ہے آپ سارے رکھیں مثلا سائز جو ہے وہ دو طرح کے بتائے جاتے ہیں مثلا ایک آٹھ دس کا ہے دس بارہ کا ہے اس طریقے کے ساتھ بھی سائز ہوتے ہیں شاپر کے اور اس کے علاوہ جو ہے عام دکاندار جو ہے وہ سم کہتے ہیں جی پاؤ والے ہمیں شاپر چاہیے آدھا کلو والے چاہیے ایک کلو والے چاہیے دو کلو والے چاہیے پانچ کلو والے چاہیے آپ ایک پاؤ سے لے کر کم از کم پانچ کیجی تک آپ شاپر رکھیں گے اب آپ کو شاپر ہول سیل ریٹ پر جو ملنے والا ہے آپ ہول سیل مارکیٹ چیک کر سکتے ہیں ہول سیل ریٹ پر آپ کو شاپر جو ہے وہ ملے گا ایک سو اسی رپے کا آپ نے دکاندار کو سیل کرنا ہے دو سو دس رپے کیجی جو مارکیٹ کے اندر سیل ہو رہا ہے آپ نے مارکیٹ کے حساب سے سیل کریں دیکھیں ہر دکاندار کریانے والا جو دکاندار ہے اس کو اگر شاپر کی ضرورت ہے فروٹ کی ریڈی والا ہے تو اس کو شاپر کی ضرورت ہے لیکن ان کو شاپر جو ہے وہ پرچیز کرنے کے لیے مارکیٹ کا روخ کرنا پڑتا ہے لیکن اتنے بڑے دکاندار ہیں ایسے بڑے دکاندار ہیں جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا لیکن وہ پھر بھی باوجہ مجبوری جاتے ہیں جب آپ ان کی مجبوری ان کے دروازے تک لے کر جائیں گے تو شاپر ظاہری سی بات ہے کہ وہ کسٹمر دکاندار آپ سے خریدے گا اگر اس سے پہلے بھی کوئی شیل مین کام کر رہے ہوں گے مال لازمی خریدے گا وہ آپ سے خریدے گا دیکھیں بڑے دکاندار زیادہ خرید سکتے ہیں چھوٹے دکاندار کم خرید سکتے ہیں لیکن اگر ایک ایک پاؤ بھی خریدیں تو کم از کم ایک دکان پر جو ہے آپ کا شاپر وہ دو کیجی لازمی سیل ہوگا دوستو دیکھیں پاؤ آدھا کلو یہ چیزیں زیادہ سیل ہوتی ہیں دھیاتوں میں پانچ کیجی والا شاپر جو ہے یہ بھی کم چلتا ہے دو کیجی والا یعنی کہ پاؤ سے لے کر دو کیجی تک جو شاپر ہیں یہ زیادہ چلتے ہیں اگر وہ آدھا آدھا کلو لیتا ہے تو آپ کا دو ڈھائی کلو تین کلو تک شاپر سیل ہوتا ہے لیکن آپ دو کیجی فی دکاندار کی اگر ایورج رکھتے ہیں اور آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں اب آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں دس دکانداروں پر تو مقصد ہوا بیس کیجی آپ کا شاپر سیل ہو گیا اور آپ کو ایک کیجی کے پیچھے تین سو روپے کی بچت آ رہی ہے اگر ہم اس کو بیس کیجی آپ سیل کرتے ہیں تو چھس سو روپے آپ کو فی دن کی بچت ہے اگر آپ اس سے زیادہ سیل کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ پچاس دکانے کرتے ہیں تو پچاس دکانے کرنے پر آپ کا شاپر سیل ہوگا اگر دو کیجی کی ایورج رکھتے ہیں تو ایک سو کیجی کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر سو کیجی سیل ہوتا ہے آپ ایک دن کا تین ہزار روپے کما سکتے ہیں دوستو اگر تین ہزار روپے آپ کو ایک دن کے بچت آ سکتی ہے تو میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی کاروبار نہیں ہے اتنی انویسٹمنٹ میں کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا آپ کے پیسے آپ کی پاکٹ میں رہیں گے اس یعنی کہ شاپر کی جو سیل میں نہیں ہے اس میں ادھار بھی دکاندار بلکل نہیں کرتے آپ جائیں گے پیسے دیں گے شاپر دیں گے وہ آپ کو پیسے دے دیں گے ادھار والا بھی جکر نہیں ہوگا نیٹ والا کام ہے بہت اچھا کام ہے اب میں بات کروں گا کہ آپ نے اپنی سیل کو کیسے بڑھانا ہے اگر آپ شاپر سیل کرتے ہیں آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں وہ آپ سے شاپر نہیں لیتا تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے اس دکان کو چھوڑ دینا ہے آپ نے نیسٹ بھی اس دکان پر جانا ہے آپ ہر ایک رونڈ رکھیں کہ میں نے فلان دن فلان سائیڈ پر جانا ہے فلان دن فلان سائیڈ پر جانا ہے آپ نے ہر دکان پر یعنی کہ ایک سائیڈ پر آپ جا رہے ہیں تو آپ نے اسی سائیڈ پر اگلے ہفتے کو جانا ہے یعنی کہ سات دن کے بعد آٹھویں دن یہ مثلا منگل کو آپ گئے ہیں تو منگل کو ہی آپ نے جانا ہے دوسرے دن آپ رکھیں بودھ کا دن ہے جو وہ ایک اور سائیڈ رکھیں اسی طرح آپ سائیڈ اینڈ سائیڈ کریں لیں بہتر یہ ہے کہ اگر آپ چھ سات سائیڈ اینڈ سائیڈ کریں تو سب سے بیسٹ ہے اگر نہیں تو آپ ہفتے کے اندر دو دن جائیں آپ سے کوئی شاپر لیتا ہے یا نہیں لیتا آپ نے جس گلی محلے سے گزرنا ہے ہر دکان پر رکنا ہے جب آپ ایک دفعہ جائیں گے دو دفعہ جائیں گے تین دفعہ جائیں گے تو دکان در سمجھ لے گا یعنی یہ پکا بندہ ہے یہ سیل مین پکا ہے اور ہر بار میرے پاس آتا ہے میں اس بیچارے کو خالی ہاتھ لٹا دیتا ہوں کیوں نہ میں اس بار اس سے شاپر خرید دوں آپ کا شاپر سیل ہوگا دوسری سب سے پائیدار بات یہ ہے آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے یار یہ شاپر ٹھیک نہیں نکلے آپ کے شاپر کتنے ٹھیک نہیں نکلیں گے اگر آپ اس کو دو کیجی دے کے آئے ہیں تو اس میں سے کتنے پچاس گرام خراب ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ پچاس ہزار خراب نکلائیں گے آپ ان کا کلیم دیں یہ مت سوچیں کہ یار میرا نقصان ہو رہا ہے اگر آپ کا دس بیس تیس رپے کا نقصان ہو رہا ہے تو آپ نے دو کیجی شاپر دے کر اس سے ساٹھ رپے کمائے تھے اگر آپ کا ایک وقت ایک دن ساٹھ رپے بھی ایک دکان کے پاس نقصان ہوتا ہے تو پریشان مت ہوں کیونکہ آپ کا وہ کسٹمر ریگولر رہے گا اس کو پتہ ہوگا کہ یار اگر اس سے میں چیز دیتا ہوں غلط بھی نکلتی ہے تو مجھے کلیم دیتا ہے کلیم سے کبھی نہ گھبرائیں کلیم کر کے دیں جتنا ویٹ حراب ہوتا ہے شاپر کا آپ اتنا ویٹ دے دیں گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوستو اس طریقے کے ساتھ چھوٹے سے بزنس سے آپ جو منتلی ہے چالیس پچاس ہزار روپے میں سمجھتا ہوں کہ معمولی سی بات ہے کہ آپ کما سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سے بزنس آئیڈیا امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر آج کا بزنس آئیڈیا پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو میں دوبارہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ